السلام علیکم معزز سامعین ایک قیمتی نصیحت ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو جو آدمی پریشان ہیں وہ فلا میدان میں آ جائے جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں رکھ دے اس کا متبادل یعنی جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے وہ اٹھا لے اس اعلان کو سن کر سب خوش ہو گئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے نمبر ایک ایک آدمی شادی شدہ تھا بیوی سے تنگ تھا وہ بیوی کو چھوڑ آیا نمبر دو ایک کوارہ تھا وہ بیوی کے بغیر ادھورہ تھا وہ بیوی کو لے کر آ گیا نمبر تین ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی وہ انہیں چھوڑ کر آ گیا نمبر چار دوسرے کی اولاد نہیں تھی وہ اولاد لے کر آ گیا نمبر پاچ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا ساری رات خانستہ تھا وہ ٹی بی کو چھوڑ آیا اور شگر لے آیا نمبر چھے دوسرا جو شگر کا مریض تھا وہ شگر رکھ آیا اور ٹی بی لے آیا اسی طرح سب خوشی خوشی واپس آ گئے اگلے دن پہلا جو شکش تھا شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ آیا تھا گھر آیا رات ہوئی نہ کوئی کھانا پکانے والا نہ کسی نے بستر بچھا کر دیا نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا تو کہنے لگا کہ چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کرتی تھی نمبر دو جو غیر شادی شدہ تھا بیوی لے آیا اس نے آتے ہی سامان کی لسٹ ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے آؤ فلاں لے آؤ سارے پیسے خرچ ہو گئے جیب خالی ہو گئی کہنے لگا کہ میں تو بغیر شادی کے ہی ٹھیک تھا نمبر تین جو اپنی اولاد کو چھوڑ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی پشیمان ہوا کہ جیسے بھی نافرمان تھے کبھی کبھی حالچال ہی پوچھ لیتے تھے کبھی کوئی کام ہی کر دیتے تھے نمبر چار جو اولاد لے آیا تھا بڑا خوش تھا لڑکوں نے آتے ہی باپ کو لٹا کر مارنا شروع کر دیا اب وہ بولا کہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا بغیر اولاد کے نمبر پاچ جو آدمی ٹی بی والا تھا ساری رات خاصتا تھا وہ شگر کی بیماری لے آیا ساری رات اٹھ اٹھ کر پشاپ کرتا سردی تھی بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ ٹی بی ہی ٹھیک تھی چاہے ساری رات خاصتا تھا لیکن بستر میں تو پڑا رہتا تھا یہ بار بار کا اٹھنا سردی میں جانا بڑا مشکل ہے نمبر چھے جو شگر والا ٹی بی لے آیا تھا وہ ساری رات خاصتا رہا صبح اٹھ کر کہنے لگا کہ وہی شگر ٹھیک تھی چلو پشاپ کر کے کچھ دیر سو تو جاتا تھا اس کمبخت ٹی بی نے تو مجھے ساری رات سونے بھی نہیں دیا بے شک انسان نہ شکرا واقع ہوا ہے یاد رکھیں اندھا دنیا کو دیکھنے کی بہرہ سننے کی لنگڑا چلنے کی اور گنگا بولنے کی تمنا کرتا ہے اور تم دیکھتے سنتے چلتے اور بولتے ہو تو کون سی چیز تمہیں رب کا شکر بجانے سے روکتی ہے اللہ کے ایک بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ کیا آپ نے آج دروب دے پاک پڑا نہیں پڑا تو پڑھ لو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا أن الحمدللہ رب العالمین آمین